آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ ہو پاکستانی شائکین اس ایونٹس کا موازنہ 92 کے ورلڈ کپ کے ساتھ ضرور کرتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا میں جاری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان کی ڈرامائی انداز میں سمی فائنل میں واپسی اور جیتنے ایک مرتبہ پھر قومی ٹیم کو ایونٹس کے فائنل میں پہنچا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ والی کئی مماثلتیں پیدا ہو چکی ہیں 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان اگر مگر چونکہ اور چنانچہ کی صورتحال سے گزرنے کے بعد ہی سمی فائنل میں پہنچا تھا اور روان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے ورلڈ کپ 92 میں بھی ایمٹس کی فیورٹ ٹیمیں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ ایون سے باہر ہو گئی تھی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ورلڈ کپ 92 میں ہونے والے سمی فائنل میں بھی پاکستان اور نیوزیلینڈ مدد مقابل آئے تھے جبکہ اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی دونوں ٹیموں کے درمیان سمی فائنل کھیلا گیا اور 92 کی طرح اس مرتبہ بھی جیت پاکستان کے نام رہی 92 کے ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل میٹس بھی پاکستان اور انگلینڈ کے مابین میلبرن کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا گیا تھا جبکہ روان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان اور انگلینڈ کی ٹی میں فائنل میں مدد مقابل ہوں گی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل بھی اتوار 13 نومبر کو میلبرن کرکٹ سٹیڈیوم میں ہی کھیلا جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں جاری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ نے ایک مرتبہ پھر شائقین کرکٹ کو پانوے کے ورلڈ کپ کی یادیں تازہ کروا دی ہیں اگر دونوں ایونٹس کا موازنہ کیا جائے تو دونوں ٹونا میٹس میں پاکستان میں مسلسل تین فتوحات حاصل کر کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تھی بانوے میں پاکستان نے آسٹریلیا، سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو ہرا کر لگتار تین میچز اپنے نام کیے تھے جبکہ روان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان نے نیدر لینڈز جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل فور میں جگہ بنائی ہے دونوں ایونٹس کی میزبانی آسٹریلیا نے کی تھی مگر میزبان ٹیم سیمی فائنل تک نہیں پہنچ پائی یہی وجہ ہے کہ شائکین نے ایک مرتبہ پھر امید لگا لی ہے کہ 1992 کے ونڈے ورلڈ کپ کی طرح 2022 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی بھی پاکستان ہی آئے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرکٹس کے کسی بھی ایونٹس کو جیترے میں بولنگ لائن کلیدی کردار ادا کرتی ہے 1992 کے ونڈے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کامیابی کا سہرہ وسی مکرم آقب جاوید اور عمران خان جیسے بالس کے سر تھا جبکہ اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے پاس شاہین شاہ فریدی حارس روف نسیم شاہ اور محمد وسیم جیسے باکمال اور تیز رفتار بالس موجود ہیں اسی طرح بانوے کے ورلڈ کپ میں جہاں لیکس پینر مشتاق احمد نے قامی ٹیم کی سپن بارنگ لائن اپ کے شعبے کو مضبوط بنایا تھا ویسا ہی کردار اگر لیکس پینر شاداب خان اور محمد نواز ادا کرتے ہیں تو کوئی بائید نہیں کہ پاکستان اس سال بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اپنے نام کر سکے گا